سویابین کسان ہو رہے پریشان درسل کسانوں نے سویابین کا بھندارن کر رکھا تھا، انہیں امید تھی کہ دسمبر انت میں اور بھاو آئیں گے مگر ایسا کچھ ہوا نہیں وہیں ماوٹھے کی بارش ہونے پر دام میں بڑھوتری کی امید تھی مگر یہ بھی نہیں ہوا، اب قیمتوں میں بڑھوتری کی جگہ گراوٹ ہی درز ہو رہی ہے۔ دوسری اور اب کسان صحیح بھاو نہیں ملنے کو لے کر کم دام میں ہی اُپج بیچنے کو مضبور ہیں۔ ساتھ ہی کسانوں کو بھاو بڑھنے کا بھی انتظار ہے۔ دیکھا جائے تو سویابین کی فصل میں گد دنوں سے بھاو کم ہونے سے چنتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ہی اس ورش سویابین کی فصل میں اُتپادن کم ہونے سے کسانوں کو لاغت بھی پوری نہیں ملی تھی۔ ایسے میں بھاو میں کمی کے کارن اب کسانوں کو کافی نقصان اُٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو مدھی پردیش میں کسانوں کی پرمکھ ویفسائک فصل سویابین ہی ہے۔ لیکن گد ورشوں سے فصل کے اُتپادن میں لگاتار کمی ہو رہی ہے۔ وہیں گد دو ورش کے بھاو میں بھی کمی ہی رہ رہی ہے۔ جس سے کسانوں کو آرثک نقصان اُٹھانا پڑتا ہے۔ دو مہینے پہلے بھاو پانچ ہزار روپے پرتی کونٹل سے ادھک ہو گئے تھے۔ لیکن اب بھاو پینٹالیس سو روپے سے کم ہو گئے ہے۔ حالانکہ اب ایک بار پھر بھ بھاو بڑھنے کی اُمید کی جا رہی ہے۔ سویابین کے بھاو میں گد دو مہینوں سے کمی بنی ہوئی ہے۔ سویابین کے بھاو چار ہزار سے چار ہزار آٹھ سو روپے پرتی کونٹل تک رہ گئے ہے۔ وہیں انے منڈی میں بھی سویابین کے بھاو میں کمی ہے۔ زلے کی سب سے بڑی اناج منڈی دھار میں سویابین کی بیچوالی کم ہو گئی ہے۔ جانکاروں کے انسار نومبر میں دیپاولی کے بعد مہورت سودے کے دوسرے دن سویابین کے بھاو سات ہزار سے آٹ روپے تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد سے نرنتر، بھاو میں کمی آئی اور سویابین کے دام جیسے استھر رہے۔ یہی کارن ہے کہ جنوری کے پرثم سپتہ میں ڈرائیور کی ہڑتال سے منڈی میں آوکنا کے برابر رہی۔ ابھی بھاو چار ہزار پانچ سو روپے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کئی ورشوں سے کسانوں کو اُپج کا اُچِت مولے نہیں مل پا رہا ہے۔ اس کے لیے کئی ورشوں سے کسان ورگ سنگھرش کر رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی سر پرکار اس طرف دھیان نہیں دے رہی ہے۔ سبھی فصلوں کو اس پرکار سے سمرتن مولے گھوشت کیا جائے جس سے کسانوں کو ان کی محنت مل سکے۔ وہی کچھ کسانوں نے کہا ہے کہ ابھی سٹاک میں سویابین ہے اور منڈیوں میں بھاو نہیں ہے۔ جس کے کارن کسان اُپج منڈی میں نہیں لے جا رہے ہیں وہی چناوی سال ہونے کے بعد بھی کسانوں کو اپنی اُپج کا صحیح دام نہیں مل رہا ہے۔ دو تین مہینے بعد لوگ سبح چناو ہے۔ اس کے بعد بھی ابھی بھی کسانوں کو اپنی اُپج کے بھاو کے لیے سرکار کی اور تاکنا پڑ رہا ہے۔ وہی پچھلے تین ماہ سے سویابین پانچ ہزار کے اندر ہی بک رہی ہے۔ کسانوں کو امید ہے کہ کبھی جنوری میں بھاو بڑھ جائے۔ وہی اس ورش ستمبر میں اتیادھک بارش کے کارن سویابین کی اُپج پر بھاویت ہوئی تھی۔ پیداوار کم ہونے سے اچھے بھاو ملنے کی امید تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی